اسلام علیکم ایڈیون تو آج کا جو بلوگ ہے وہ ہے دعوت بلوگ ہے میری فرینڈز نے آنا تھا میں نے ان کی دعوت کی تھی تو بس میں چلتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں میں بنا رہی ہوں آج کی دعوت میں تو یہاں پہ میں نے فریش ویجیٹیبلز آرڈر کر دی تھی چیتے سے جو مجھے صوبہ ہی ڈلیور ہوگی تھی دیکھیں ساری ویجیٹیبلز آگئی ہیں تو دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم بناتے ہیں یہاں پہ میں نے فروٹ رائیفل کا اور برانیز کا اسمان بھی مگوا لیا تھا یہ بھی میں نے چیتے ایپ سے مگوایا تھا بہت ایزی ہو جاتے ہیں چیزیں آپ کے گھر آپ کو ڈلیور ہو جاتی ہیں تو چلیں کچن میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم بنا رہے ہیں سب سے پہلے میں نے پیٹا بائٹس بنائی تھی اس کی ڈو میں نے گون لی تھی تاکہ وہ رائی سوچے بیٹا بائٹس بنائے کے بعد میں کچن میں چلے گی تھی برانیز کے لیے کیونکہ میری فرنڈز کو میری برانیز بہت پسند ہے تو میں نے ان کے لیے برانیز بھی بنائی تھی تو یہ والی جو برانی کی ریسیپی ہے میں وید بٹر اور چوکلٹ بنا رہی ہوں میں نے ویدہ اور بٹر بھی آپ لوگوں کے ساتھ ریسیپی شیئر کیوئی آپ بھی بنا سکتے ہیں دونوں ہی ریسیپی بہت اچھی ہیں اور بہت اچھی برانی بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں برانی کا بیٹر تیار کر رہی ہوں فل ریسیپی آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں تو بس چھوٹے کلپس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں میں آج کی دعوت میں بنا رہی ہوں تو بس یہاں پہ برانی کا بیٹر تیار ہو گیا تھا میں بسی بیکنگ پین میں ڈال رہی ہوں یہاں پہ اب میں ٹیپ ٹیپ کر رہی ہوں تاکہ جو برانی کے جو بابل سا وہ نکل جائیں اور زیادہ تر جو میں بیکنگ ہوں وہ میں فلیم پہ ہی کرتی ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ ہم فروٹ ٹرائفل بنا رہے ہیں دعوت اور فروٹ ٹرائفل نہ بنے تو ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی دعوت کی مین ٹیش ہوتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ساتھ برانی بھی میں نے بیک کر لی تھی دوسری سائیڈ پہ برانی بھی ماری بیک ہو گئی اب اس کے میں نے کٹنگ کر دی تھی وہ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں نے کٹ کر دیا تھا اور ساتھ یہاں پہ میں نے پانی میں بلیاں بھگو کے رکھ دی تھی دہی ملے بھی ہم بنائیں گے آج کی دعوت میں دیکھیں یہاں پہ کسٹڈ ہمارا تیار ہو گیا بس یہاں پہ ڈشیز بھی میں نے نکال لینے اچھی طرح ووش کر کے رکھ لیا دہی ملوں کے لیے یہاں پہ آلو بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہیں اور چائنیز رائس کے لیے یہاں پہ ویجیٹیبلز کٹ کرتی ہیں پیٹا برڈز کی یہاں پہ میں بنا رہی ہوں قرمیں چیلیگارلک کیچپ کے یہ ہے کہ بھگو پیٹا برڈز کی جو ملے الے اکر بوائل ہے ساتھ آپ نے اس کے اندر لیے زیادہ چیلیگارلک کیچپ کے چلیگارلک کیچپ شامل کرتی ہیں کے اندر گھرڈھ کے باتے ہیں دو سے تین منٹ اسے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کر دینے ہیں دو گلاس پانی کے یہاں پہ میں نے اس کے اندر دو گلاس پانی کے شامل کر دیا ہے گلاس میں نے اب شامل کر دیا ہے اور دوسرا گلاس بھی میں نے دیکھیں اس کے اندر پانی کا شامل کر دیا ہے اب ہم اسے پکنے کے لیے رکھ دیں گے پان سے دس منٹ کے لیے اور شاشلنگ میں پھر ہم شامل کریں گے جو ویجیٹیبلز وہ ہے پیاز اور شمنا مرچ میں اکٹ کر لیا تھا زیادہ آپ نے ویجیٹیبلز کو کٹ نہیں کرنا اسے آپ نے کرنچی کرنچی رکھنا ہے بس 5 سے 10 مینٹ آپ نے ویجیٹیبلز کو شاشلے کی اندر پکنے کے لیے رکھ دینا ہے اس کے اندر ساتھ ہی میں نے شامل کر دی تھی 1 ٹی سپون کالی مرچ 1 ٹی سپون میں نے اس کے اندر شامل کی تھی دادری مرچ اور 1 ٹی بل سپون میں نے اس کے اندر شامل کیا تھا نمک دیکھیں شاشلیک تیار ہو گیا اب لاسٹ میں میں ہمیشہ چکن ڈالتی ہوں شاشلیک کے اندر تاکہ اس کا کرنچی کرنچی فلیور ڈے اور وہ مزے کا لگے تو دیکھیں جو شاشلیک کی سوس ہے وہ ہماری تیار ہو گئی اب چکن کی فیلنگ کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں تو دیکھیں چکن کے اندر پہلے ہم ڈال دیں گے ایک انڈا یہاں پہ چکن بھی میں نے چھوٹے چھوٹے کیوبز میں لیا بوننے چکن لیا ہم شامل کر دیں گے ون ٹی سپون دھادری مرچ ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون نمک یہ چکن ہم فرائی کر کے شاشلیک میں ڈالیں گے دیکھیں سارے مسالے شامل کرنے کے بعد ہم اسے مکس کر لیں گے پھر ہم اس کے اندر شامل کیا 2 ٹیبل سپون ویننگر میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے 3 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر میدہ شامل کیا تھا اور اچھی طرح اس کو میں نے مکس کر کے مرینیٹ کر کے آدھے گھنٹے کے لئے فریج میں رکھ دیا تھا یہ دیکھیں بعد میں میں نے اس کو فریج میں سے نکال لیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد ہم فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ گرم مویل کے اندر آپ نے سارے چکن کو فرائی کرنا ہے بہت ہی کرسپی اور کرنچی سا چکن بنے گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں چکن ہمارا فرائی ہو گیا چکن کو ہم ڈال دیں گے شاشلی کے اندر ساتھ ہی ہمارے چائنیس رائز تیار ہو رہے ہیں چائنیس رائز کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگوں کو کسا شیئر کی وہ یا آپ یہ رائز لازمی ٹرائے کریں بہت یہ آپ کو پسند آئیں گے تو دیکھیں رائز یہاں پہ ہمارے کوک ہو گیا اچھی طرح انہیں آپ نے کوک کر لیا اب ہم بتا دیتیوں کہ لیئر کیسے ہم نے لگانی जैسے ہم ڈیانی میں لیئر لگاتے ہیں اما یہاں پہ چائنیس چاول کیلیا لگانی ہے پہلے آپ نے چاولوں کی رہ دیکھنیا ہے آپ نے یہ جو وجیٹیبل سوالا سمان تیار کی ہے چیکن çıkن سوالا دوسری sontroom ہے سیم ویسے لیئر لگانی ہے پھر ایک لیئر لگائن کے بعد مکس کر لینا ہے پھر آپ نے اسکا اوپر دوسری سامان تیار کیا ہے گجرے کر رہی ہوں چکن اور یہ گجرے میری فرینڈز لے کیا ہی تھی یہاں پہ میں نے ساڑھا جو فرائی کرنے والا سمان ہے وہ میں فرائی کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے ہم فرائی کر لیتے ہیں رول فرائی کر لیتے ہیں ایک رول یہاں پہ میں فرائی کر رہی ہوں اس کی ریسپی بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ یہ ریسپی لازمی ٹرائے کریں دعوت میرے لوگوں کو بہت پسند آئے گی یہ اور یہ دیکھیں یہاں پہ پیٹا بائٹس کی بھی ہم فیلنگ کر لیتے ہیں تو ساری چیزیں میری ریڈی ہوگی یہ ٹیبل میں نے سیٹ کر لیا یہ دیکھیں یہاں پہ پیٹا بائٹس بھی ہماری ریڈی ہو گئی ہیں شاشلک بھی ہمارا ریڈی ہو گیا شاشلک پہ آپ لاز اینڈ پہ جب یہ چکن ڈالنے کے بعد آپ اس کی اوپر تل اور تھوڑی سی ہری میٹس کے ساتھ گارنشنگ کر دیں بہت اچھا لگتا ہے اور بہت اچھے اس کی ساتھ پریزنٹیشن ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں ساری چیزیں ریڈی ہو گئی چائنیز چاوال تھے آج کی دعوت میں شاشلک تھے اس کے علاوہ ایک رول تھے کسٹر تھا براؤنی تھی اور دائی بلے تھی جو جو چیزیں میرے ساتھ رکورڈ ہوتی کہ وہ میں نے آپ لوگوں کو دکھا دی ٹرو ٹرائفل کی میں نے آپ کو ساتھ پکچر شیئر کر دی ہے یہ ساری چیزیں میں نے آج کی دعوت پر منائی تھی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور جو ریسی پیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں آپ میرے چینل سے دیکھ سکتے ہیں ساری تقریباً چیزوں کی ریسپی میرے چینل پر اویلیبل ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اور آپ کو کافی آئیڈیاز بھی مل گئے ہوں گے دعوت کے لیے تو ملتی ہوں آپ سے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ